پیارے بچوں آج میں آپ کو سکتا ہوں گی گنجے بونے کی کہانی اور کہنے لگا جناب آپ کا گھر تو بہت حبصورت ہے آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو جنگل کی کھلی اور صاف ہوا میں رہتے ہیں جادو گر بڑے فخری انداز سے بولا ہاں کیوں نہیں لیکن کیا آپ میرا گھر اندر سے دیکھنا پسند کریں گے میرے پاس گھر میں کئی ایسی انگھائیر یا تنگریز چیزیں ہیں جو آپ کو حیران کر دیں گی شہزادے نے یہ سن کر جادو گر کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ گھر کے اندر داہل ہو گیا جادو گر نے شہزادے کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور خود ایک علماری کے پاس گیا اور اسے کھولا اس نے علماری سے ٹافیوں کا ڈبا نکالا اور اسے شہزادے کے پاس لے کر آیا اور کہنے لگا ٹافیوں لیجئے یہ بہت مزیدار ہیں میں نے انہیں ایک بڑی جادو گرنی سے ہریدا تھا آپ یقیناً انہیں چاہ کر لطف اندوز ہوں گے شہزادے کو معلوم تھا کہ یہ وہی ٹافیاں ہیں جنہیں کھا کر پونے گنجے ہو گئے تھے پھر بے شکریہ کے ساتھ اس نے ایک ٹافی موں میں ڈالی اور اسے چبانے لگا ٹافی واقعی بہت مزے کی تھی جادو گر اسے ٹافی کھاتے ہوئے بڑے گوڑ سے دیکھ رہا تھا لیکن جب اس نے دیکھا کہ شہزادے کے بعد جھڑنے شروع نہیں ہوئے تو وہ بہت حیران ہوا شہزادہ اچانک کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور خوشی سے چھوٹ موٹ ٹالیاں بجانے لگا مجھے ان چیزوں کا علم ہو رہا ہے جھینے کوئی نہیں جانتا میں ستاروں کا علم جاننے لگا ہوں مجھے گھاس کی تیلیوں کی بڑھنے کی سلسلات بھی سنائی دے رہی ہے مجھے دنیا کی سب زبانوں پر عبور حاصل ہو گیا ہے جادوگر نے حیرانی سے چیختے ہوئے پوچھا کیا واقعی؟ ادھے مزے سے ناشتے کودتے شہزادے نے شور مچا رکھا تھا مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو مجھے اور ٹافیاں کھانے کو دو پھر اس نے ڈبے سے چار پانچ اور ٹافیاں نکالی اور موں میں ڈال کر مزے سے انہیں چبانے لگا اور پھر کمرے میں ادھر ادھر مزے سے اچھلنے کودنے لگا جادوگر پھر حیریت سے چلا کر بولا واقعی کیا تمہیں ان ساری باتوں کا علم ہو گیا ہے لیکن اب میں تمہیں مزید ٹافیاں نہیں دوں گا بلکہ باقی خود کھاؤں گا میں تمہیں مزید فائدہ نہیں لینے دوں گا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنی فائدے من ٹافیاں ہیں میرا حیال ہے ڈبے میں پڑی اوپر والی ٹافیاں مختلف تھیں کیونکہ وہ تو دوں کو گنجا کر دے دی تھی پھر اس نے لالچ میں آ کر ٹافیوں سے مو بھار لیا اور انہیں زور سے چبانے لگا پھر انہیں کھانے کے بعد جادو کا اثر ہونے کا انتظار کرنے لگا لیکن پھر ہوا یہ کہ اس کے احساسے کچھ جھڑ جھڑ کر کچھ نیچے فرش پر گرنے لگا جی ہاں جاری ہے پیارے بچوں اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو سبسکرائب لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیے گا بائے اب ملتے ہیں ہماری اگلی کہانی میں پارٹ نمبر تھری ملتے ہیں ہماری اگلی